ہلو دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب جنرل آئے ایسے پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم ایک ایسے سٹوکس کی بات کرنے جا رہے ہیں ایسی کمپنی کی بات کرنے جا رہے ہیں جس میں ریٹیل انویسٹر لگاتا فسنے جا رہا ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک ریجن ہے کہ اس کمپنی میں آئی پچھلے ایک سمعے میں جبردست تیجی جس کو دیکھ کر ریٹیل انویسٹر نے بھر بھر کے اس کے اندر پیسہ لگایا ہے اور کس سمعے وہ پھس جائے گا اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ کمپنی کی اتنی جبردست تیجی کو کمپنی کی جو ریجلٹ ہے وہ کہیں پر بھی جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اسے ہم اس ویڈیو میں ایک ایک کر کے دیکھیں گے دوستو اگر اس کمپنی کا ایک دن کا اگر ہم چارٹ پیٹرن دیکھتے ہیں تو نیگٹیوز ہو رہا ہے ون ویگ بھی نیگٹیوز ہو رہا ہے ون منت میں سیون پرسنٹ پوزیٹیو ہے لیکن ون یئر کے اندر تل بک سوار چاہ سو پرسنٹ جمپ ہے اسی کے چلتے ہیں ریٹل انویسٹر نے اپنا پیسہ اس میں لگایا ہے مارکٹ میں بنتے ہوئی ببل کا وہ سکار ہونے والا ہے چلے اس کی اینالائزسٹکر ٹکرٹیک کے مادی ہم سے کرتے ہیں انٹرینسی ویلو بھی دوستو اس کی یہاں پر بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے ڈیوڈینڈ بہت کم دیتا ہے اور کوڑے انٹرین تو بلکل نہیں ہے یہ بلکل اور بورڈ جون میں ہے ہاں آلہکہ اس پر کوئی ریڈ پلیک یہاں پر نہیں ہے تو یہ ایک اچھی پونٹ جرور ہو سکتا ہے یہاں سے کمپنی کے ریشو اس کے اگر بات کرے تو پی ریشو 182 کا جو بہت ہائی نظر آ رہا ہے پی بی ایٹ پونڈ نائن ون کا ڈیوڈینڈ بہت ہی لو ہے جیرو پونڈ دیرو سیون ڈیوڈینڈ ڈیوڈینڈ بہت ہی لو ہے اور فورکارس میں جیرو پرسنٹ ڈیوڈینڈ بہت ہی لو ہے اور فورکارس میں جیرو پرسنٹ ڈیوڈینڈز کو یہاں پہ بائی کرنے کی چلا دے رہے ہیں چلے کمپنی کی یہاں فنڈمنٹل بھی یہاں سے چیک کر لیتے دوتے ہیں دوستو 2017 سے ہم یہاں پر ڈیوڈینڈ چیک کر رہے ہیں سترہ میں یہ تھا سنتی ہزار تین سو اٹھارہ میں چھتیس ہزار پانسو اور انیس کے اندر اکتال ہزار پانسو بیس کے اندر چمار ہزار چار سو اور پھر اکیس کے اندر چار ہزار دو سو کیونکہ ایک فلائٹ ہی نظر آ رہا ہے پھر بھی کمپنی میں اس طرح کا جم کچھ سمجھ سے پرے ہیں چلیئے اس کا نیٹ انکم بھی یہاں سے دیکھ لیتے ہیں سو اگر سترہ سے ہم چیک کرتے ہیں تو نو سو ستیاسی کروڑ سات سو ستاون کروڑ سات سو سترہ کروڑ پھر دوزار بیس میں گیارہ سوڑتیس کروڑ اور دوزار اکس میں نو سو بائس کروڑ کافی اپ ڈاؤن اس کے نیٹ پروپٹ میں بھی ہے پھر بھی جوردست تیجی سمجھتے نہیں بن رہی ہے اس کے مارکٹ وبل دوزار کے پیچھے ایک بڑا ریجن ہے اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں چلیئے کریں گے چلیئے آگے دیکھتے ہیں دوستو اگر کمپنی کے فری کیس فلو کے اگر بات کریں تو سترہ میں تو مائنس تیاس سو تیران میں کروڑ تھا مائنس تیانلیس سو بانسٹھ کروڑ تھا پھر انیس میں چودہ سو تریسٹھ کروڑ رہا پوزیٹیو پھر بیس کے اندر مائنس چار سو سنتالیس کروڑ ہو گیا اور اکیس میں مائنس 45 کروڑ تو جس طرح کی اپ ڈاؤن یا نظر آ رہے ہیں کہیں سے بھی کمپنی ایک فنڈامنٹلی سٹرونگ کمپنی نظر نہیں آ رہی ہے اور اس کی بیلنس بہت ہی لو درجی کی مجھے یہاں سے نظر آ رہی ہے اس کے بعد جو تیجی ہے وہ دیکھتے ہی بن رہی ہے چلی کمپنی کا دوستو سیر ہولڈنگ پیٹرن بھی ایک پر چیک کر لیتے ہیں چال لیتے ہیں سب سے پہلے کمپنی کونسی ہے ڈانی انٹرپرائز ڈانی گروپ کی بہت بڑی کمپنی ہے لیکن اس میں کیوں مارکٹ روگل من رہا ہے کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی پرائز کو اس کی پرپورمنس سپورٹ نہیں کر رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ خود پرموٹر ہی کمپنی کو چھوڑ کر نکلنے کی یہاں سے کوشش کر رہا ہے آپ سیر ہولڈنگ پیٹرن کو جرہاں گوھر سے دیکھئے گا کی کنسیسٹینٹلی اس کی اٹھارہ سے لے کر بیس تک سی ڈانی ٹو پرسنٹ پرموٹر ہولڈنگ ہے پھر آپ اس کی جو پلیز کی ہوئے سیر ان کو بھی گوھر سے دیکھئے گا چھتیس تیس 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 اور آپ انچاس پوائنٹ انیاسی پرسنٹ سیر اس کی گریوی رکھے ہوئے ہیں اگر ان کیس کسی بھی کنڈیشن میں اگر یہ اپنے کرجے کو پی کرنے میں ایسا ملت رہتی ہے تو بینک یہاں سے گریوی رکھے ہوئے سیروں کو ایک تم سے مارکٹ میں سپلائی کر دے گا بیسنے کے لیے اور اس کنڈیشن میں کمپنی بری طرح سے اور بہت ہی تیجی کے ساتھ نیچے گر سکتی ہے اور اس جستی میں پھس جائے گا کون ہمارا ریٹیل انویسٹر جو کی بہت زیادہ یا ریٹن کی چاہاں میں اپنا سارا پیسہ اسی کمپنی میں لگا جا رہا ہے بینہ کسی گہن حدیان کے تو دوستو پیسہ لگا رہے ہیں آپ کا پیسہ ہے آپ کو لگانا ہے نہیں لگانا آپ کو سوچنا ہے پھر میں تو یہ کہوں گا کہ فیلال اس کمپنی سے دور رہنے کی کوس کریں گے اتنا اچھا ہوگا بہت ساری کمپنیاں مارکٹ میں جس جو بھی فنڈیمنٹل سٹرونگ آپ نظر آتی ہے آپ اپنا انویسٹ کر سکتے ہیں اور ڈیسینٹ ریٹن کے لیے جا سکتے ہیں اگر آپ کبھی بھی مارکٹ میں بہت ہی جلدی اور تیز ٹرن کے جکر میں پڑیں گے تو نشد ہی آپ پھر جائیں گے تو سیپلی انویسٹ کیجئے جائیں موسیقی موسیقی